میں بابر اور رومی کتاسا بھائی ٹک ٹاگ ہوں گے اس امید کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں میرے پاس یہ پرانا سا انجن ہے اس کی حالت جو نا وہ کافی زیادہ خراب ہے پورے انجن کو مٹی جامی ہوئی اور اس کے علاوہ اس کے انجن کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے دیکھ سکتے آپ کے سامنے ہیں صرف حضرت پچاس روپے میں اس انجن کو میں نے کرنا ہے بلکل نیا کرنا کیسے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے سب سے پہلے آپ لوگوں سے روکسٹ ہے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی سے پہنچ سکے سب سے پہلے اس کی جو مٹی بغیرہ نا ہلکی ہلکی سے وہ پیج کاس کے ساتھ اتار لیتے ہیں تاکہ جو انجن کا کلر نا وہ نیچے سے نکل سکے سہی یہ جو مٹی ہے یہ بہت مضبوط ہوتی ہے اس کو پیج کاس کے ساتھ جو ہے نا وہ جہاں کسی پھنڈر وغیرہ کے ساتھ اس کو اتارنا پڑتا ہے کیونکہ یہ جو اتنی سکچ مٹی ہوتی ہے یہ تن جلی اترتے نہیں ہے خیر یہ بعد میں بھی اتر جائے گی ہلکا ہلکا سے اس کو پیج کاس کے ساتھ اتار لیتا ہوں جو بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اس کو اتار لیتا ہوں اور اس کے انجن میں تھوڑا تھوڑا سا جو ہے نا وہ پانی میں ڈال لیتا ہوں تھوڑا تھوڑا سا اس کے انجن اور اب ہم کو کرنا کہا ہے سب سے مین چیز ہے نا اس کو اتارنا کیسے انجن کو نیا کیسے کرنا ہے کارپیٹر جوا اس کا اس کو کیسے نیا کرنا ہے بلکل انجن کی حالت بلکل نئے کیسے کرنی ہے بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ابھی میرے پاس دابڑا موجود ہے اور اس دابڑے میں تھوڑا سا جو ہے نا ساف پانی میں ڈال لیتا ہوں ساف پانی ڈالنے کے بعد میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں بتا ہے یہ میرے پاس دو چیزیں موجود ہیں سب صرف صرف یہ دو چیزیں یہ میرے پاس آل ہے جو کہ سرف میں ڈالتے ہیں اور یہ کسی بھی پرچون والی شعب سے آپ لوگ کو مل جائے گا تو کسی بھی پرچون کوئی بھی پرچون والی شعب ہو اس سے آپ لوگ کو یہ مل جائے گا آسانی کے ساتھ چکے نا اس کو میں ڈال لیتا ہوں پانی میں ابھی اس کو میں پانی میں ڈال لیتا ہوں صرف 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 پچاس رپے کے دونوں چیزیں اگر آپ مکس کرانا چاہے وہ بھی کروالے نہیں تو آپ لوگ کسی تکوڑ رہیں اس کو مک کر لیں یہ میں نے ڈال لیا ہے آئل جو سرو میں ڈالتے ہیں دوسرا کوئی بھی آئل جو ایل وہ نہیں ڈال نہ صرف صرف سرو والا جو ایل ہے نا وہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑی سے ہم نے ڈال لی ہے ٹاٹری یہ صرف ہر صرف پچاس رپے کے دونوں چیزیں وہ آپ نے ڈال لی ہے زیادہ نہیں ڈال لی تاٹری میں زیادہ نہیں ڈال ہوں گا تنیسی جو ٹارٹری ہیں میں نے رکھ لیا اور تھوڑی سٹارٹری جو نا ڈال لیا ٹھیک ہے نا اس کو میں اچھے طریقے ساتھ اور آپ لوگ چاہیے ایک برشی کوئی سی بھی ہو پرانی ہو یا نہیں ہو کوئی سی بھی برشی ہو آپ کے پاس اچھے طریقے ساتھ مکس کر لیتا ہوں میں اور پھر اس کا کام جائے گا یہ ایک لیکوٹ بن جائے گا اور ایک کیمیکل بن جائے گا اتنا تیز کیمیکل بن جائے گا انجن جو نا وہ بلکل نیا کل دے گا ہاتھ کو گلپز اگرہ یا کچھ ہاپر اگرہ جانا وہ چڑھا لیں کیونکہ اس کیمیکل سے جانا ہاتھ آپ کے خراب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس کو مانا سٹارٹ کرتے ہیں اب اس کے سامنے آپ کا ریزلٹ ہوگا اتنا کمال کا ریزلٹ نگلے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اسی پرانے سے انجن کو بلکل نیا کر دوں گا صرف اصرف اسی دونوں چیزوں سے اس کو مانا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں اس کو مانا اس کو دو سے تین بار میں نے لگانا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی انجن کی حالت اتنی زیادہ اچھی ہو جائے گی بلکل نئے جیسا انجن جو نا وہ ہو جائے گا جیسے جیسے میں اس کو لگاتا جاؤں گا ویسے اس کا جو نیچے سا کلر ہے نا وہ ابرتا جائے گا اور جن جن کلر جو نا اس کا لیچے سے نکرتا جائے گا اور جہاں مٹی وگارہ وہاں پر زیادہ محنت کرنے پڑتے ہیں کیونکہ مٹی میں جو نا اتنی جلدی مٹی اترتے نہیں ہیں اور اس سے جو مٹی وگارہ وہ پانی کے ساتھ گل کے جو نا وہ پھر اتر جاتی ہے ایک بار اس کو جو نا پانی کے ساتھ دو دیتے ہیں سوڑا 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 بہتا آپ کو پتا چل سکے اب اس کو پانی کے ساتھ تھوڑا سوڑا دوتا ہوں میں اور اس کا کلر دیکھتا ہوں پہلے سے زیادہ جو نا وہ کتنا اچھا جو نا ہو چکا ہے اور مٹی وگارہ جو نا نیچے لگی ہوئی ہے بھی ایک اور چیز آپ کو چاہیے یہ کچو آتا ہے برتن مانجنے والا یہ آپ کو چاہیے تاکہ یہ مٹی وگارہ جو نا وہ اتار سکے آسانی کے ساتھ اور اس کو میں لگاتا ہوں یہ جو مٹی وگارہ اسی کے ساتھ اتر دی کیونکہ برشی کے ساتھ نہیں اتر دی اس کو جیسے میں لگاؤں گا اس کی مٹی وگارہ جتنی بہنا یہ آسانی کے ساتھ اتر جائے گی کافی زیادہ مٹی تھی نیچے اور اب جو نا بلکل ٹیک ہو چکے جو چمک والی چیز ہیں جیسے یہ چمک والی چیز ہے اس کے اوپر یہ کچھا نہیں لگانا کیونکہ یہ رگٹ دیتا ہے نشان وگرہ پڑتے ہیں تو اس لیے اس کے اوپر جو نا وہ بھی نہیں لگانا جو بھی کروں والی چیز ہے نٹ بولڈ کے اوپر وہ نہیں لگانا اس کے اوپر اور جگر کے در مٹی اترتی نہیں ہے مٹی سادات ہے کافی زیادہ گرش کے ساتھ نہیں اترتی تو اس جگہ پر آپ لوگوں نے اس کو لگا کر مٹی اتار لینا ہے اب اس کی کارپریٹر کے بار یہ اس کی بہالت جو ہے نا وہ کافی زیادہ جیسے جیسے آپ اس کو لگائیں گے اس کی جتنی بھی محل ہوتے ہیں اس کو اوپر جمی ہوئی ساری کے ساری جینا وہ اترنا سٹارٹ ہو جارتا ہے یہ لکڑٹ جو میں نے بنایا ہے اس کو میں نے لگا دیا بھی اس کو تھوڑی دیر رہنے دیتے ہیں ویسے ہی تاکر اپر جو کچھرا جما ہوئے نا وہ تھوڑا سو نرم ہو جائے اس لکڑھ کے ساتھ جو میں نے بنایا ہے اس کے پہلے پہلے جو ہے اس کے انجین ہوگیا اناؤ کیاڑی سارست ہے اس کے انجین لوگ لگا تے اس کا لگهنت ن Kanal بھی کافتا خراب تھا وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا کیا یہ دیکھ سکتا ہے آپ اس کا نیچے سے کلر کیسا نکلا ہے زبردرستہ بھی اس کو میں تھوڑا سا ساف کرتا ہے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں ساف کرتا تھوڑا سا بتاتا ہے اس کا کلر کیسے نکلا ہے نیچے سے آپ کیسا کلر اس کا نیا نکلا ہے نیچے سے اسی طرح آپ اس کے ہیڈ پر جانا وہ لگاتے جائیں اس لیوٹ کو اس کا ہیڈ جو ہے نا انگین وغیرہ جو ہے نا اس کا ہر چیز کی اوپر اس کو لگانا ہے سکیر کے ساتھ لگا 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 آپ لوگوں نے بلکل نیا کر لینا میں نے دو بار اس کو لیکویٹ کو جو ہے نا وہ لگا دیا انگین پہ اور میں نے کارپیٹ کے اوپر بھی لگا دیا تھا رہنے دیا تھا ویسے ہی تاکہ اس کے اوپر جو کچھرا بغیرہ نا وہ تھوڑا نرم ہو سکے میں پانی کے ساتھ اس کو تار سکو ٹھیک ہے نا ابھی اس انگین کے سیڈ پر اور اس سیڈ پر سلنڈر کو اور میں نے ہیڈ کو اچھے تی کے ساتھ دو بار لیکویٹ کے ساتھ دو لیا ہے ابھی ہم پانی یعنی کے ڈالتا ہے اس کے اوپر اور اس کا جو رزلٹ ہے نا وہ تھوڑا سا دیکھ ستے آپ کیسا ہو جائے گا دیکھ ستے ماشاء اللہ ابھی اس کا رزلٹ جو نا کیسا نکلا ہے بار یہ لاس کوٹ جو لاس کوٹ اس کو لگا کر میں پھر اس کو باش کر کے اس کا جو اصلی رزلٹ ہے نا اس لیکویٹ کا سیر زلٹ جو لاس کوٹ لگا کر پھر اس کو میں بتاتا ہوں ابھی دو کوٹ میں لگائیں ابھی تیسرا کوٹ جیسے میں لگاؤں گا اس کا کلر ہے پہلے سے زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا جدھر جدھر کارپیٹر پر کارپیٹر پر نیچے جدھر جدھر بھی چیزیں لگی لئے اس کی اور ادھر ادھر اس کو میں لاس کوٹ جو لگاتا ہوں تو اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زیادہ جوانا چینج ہونا شروع ہو جائے گا دو جی فائنلی جو کوٹ نے اس کا وہ ہو چکا ہے کمپلیٹ اور میں نے اس کا تیسرا کوٹ جو نا وہ لگا دیا ہے اور تیسرے کوٹ کے بعد جو اس کا ریزلٹ ہے نا وہ ہر چیز کا وہ واضح طور پر آپ کے سامنے ہوگا تو تیسرے کوٹ میں آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا یہ نہیں پر آپ یہ پچاس روپے لگا کر ستر روپے لگا کر آپ ایک انجن کو واش کریں گے یہ پچاس روپے ستر پر لگا کر آپ دس انجن کو بھی جو نا ساف ساف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو نا جتنا پانی آپ ڈال آپ نے اس کو بھی میرے پاس کتنا زیادہ پانی جو نا مجھوڈ ہے جو میں نے بنایا اور ابھی میں نے اس کو واش بھی کر لیا اور ابھی سارا کتا سارا کتا پانی جو نا وہ میرے پاس مجھوڈ ہے ابھی تیسرا کوٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کو میں باہر نکال کے سر کے دکان سے تو اس کو میں واش کرتا ہوں اور واش کرنے کے بعد آپ لوگ اس کا جو رزلٹ ہے نا فائنلی جو رزلٹ ہے نا وہ ہوگا آپ کے سامنے سوال کے بلکنے ممکنے میں تو damals ہے مہدرنت پکڑ کر رہا رہا ہوں میں صاف نظر آ رہا ہوں موبیل پکڑ کے ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا انجن دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے واش کیس کے انجن دیکھ سکتے ہیں تحلیل کی نسبت کتنا زیادہ کمال کا جیسے بلکل نیا ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زیادہ نیا ہے یعنی کہ یہ صرف صرف پچاس روپے میں آپ اپنی انجن کو نیا کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ ہے ویڈیو کا اس لئے کمنٹ میں ہمیں ضرورت آئیے گا اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سسکرائب کرتے ہیں پھر ملیں گے نیٹس ویڈیو میں اچھا تھا آپ کے ساتھ اب تک لیے دیجئے جائے بابر کو اللہ حافظ